ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ایک عام آدمی کا اللہ پر بھروسہ اللہ پر توقل اور ایک اللہ والے کا اللہ پر توقل کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے اور جو نتائج اس کے محصر آتے ہیں دونوں کے لئے کیا نتائج دونوں کے لئے دفلیت ہوتے ہیں یا دونوں کے لئے نتائج میں ایک ہی جیسے ذرا ایک ہی رہنمائی فرمائے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر بہت عالی سوال کیا ہے بہت خوبصورت سوال کیا ہے اللہ تعالی آپ کو اور برکتیں عطا فرمائیں اور آپ نے ہمارے ٹوپک کو اپریشیٹ کیا اللہ تعالی ہمارے اس بیان کو اور کلام کو قبول و منظور فرائے بہت اچھا سوال کہ بلکل ایسے ہی ہے یہ ایک عام آدمی کا توقل اور ایک اللہ والے کے توقل کا فرق وہی ہے کہ جیسے کہ ایک پانچویں کلاس پوری کر کے چھٹی کلاس میں جب پوری کلاس جاتی ہے ایک فرس پوزیشن حاصل کر کے اگلی کلاس میں جا رہا ہے اور اسی کلاس کا ایک بندہ جو ہے وہ بلکل جو عام نمبر لے کے اگلی کلاس میں جا رہا ہے تو اگلی کلاس میں دونوں چلے گئے ہیں لیکن دونوں کی جانی کی حیثت میں آسمان و زمین کا فرق ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ والے کا جو توقل اور ایک عام جو ہے وہ انسان کے توقل یہی فرق ہوتا ہے بظاہر وہ توقل کے مقام پہ آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہی ہوتا ہے کہ اللہ والے کا جو یقین جس درجہ کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے اس درجہ کی یقین کی کیفت عام انسان پر نہیں ہوتی اسی طریقے سے اللہ والا جو ہے جس درجہ میں وہ اسواب کو اختیار کر کے اللہ پر اس کے نتیجے کو ظاہر کرتا ہے اس درجہ کا عام انسان پر ہوتا عام انسان بس وقت ڈاما ڈور ہوتا کہ ہاں یار دیکھو میں نے کچھ محنت بھی تو کی تھی میں نے یہ اسواب بھی تو اختیار کیے تھے تب ہی اللہ نے اس میں برکت بھی ڈال دی ہے تو تھوڑا لیکن وہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے نہیں نہیں میں سبب کی نفی بلکہ نفی کی بھی نفی کرتا ہے اس کی یہ کیفت ہوتی ہے کیونکہ جیسے میں نے تین رکن بتایا پہلا رکن توحید تو توحید جس درجہ کی کامل جو ہے وہ اس کی اللہ والے کی ہوتی ایک عام آدمی کس درجہ کی توحید کامل نہیں ہے وہ کیفیات جو ہے جو الفاظ کے پینجرے میں نہیں بند ہو سکتی وہ کیفیات میں اسوان زمین کا فرق ہوتا ہے اصل میں انہی کیفیات کے فرق کی وجہ سے عجر بدلتا ہے اب دیکھو انبیاء اکرام علیہ السلام یا خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی سجدہ فرما رہے ہیں ایک صحابی بھی سجدہ کر رہا ہے ایک عام عمتی بھی سجدہ کر رہا ہے اور سجدوں میں تینوں لوگ سبحان ربی اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں تین دفعہ پائی دفعہ سات دفعہ اور سجدے کے سارے ارکان و عداب بروکہ کار لانے ہیں لیکن نبی کے سجدے کا عالم یہ ہے کہ آسمان و زمین کے کائنات ایک طرف ہو نبی کے سجدہ اس پر بھاری اللہ اکبر لیکن جو کہ صحابی کے سجدہ اس درجہ کا نہیں ایک عام آدمی کا یہ فرق کیوں ہوا حالانکہ فیزیکری جو حییت قضائی سب کی برابر ہے نبی نے بھی جو ہے فجر کی چار رکعتیں پڑی ہیں دو فرض دو سنت صحابی نے بھی اور عام آدمی نے اور آج ہم نے بھی تو پھر یہ کوئنٹیٹی ساری برابر ہے کوئلٹی میں فرق کیوں ہے کوئلٹی میں فرق اس یقین اور توقع کی وجہ سے جس یقین کے ساتھ نبی سجدے میں جا رہا ہے اس درجہ کا یقین صحابی کو حاصل نہیں ہے جس یقین کے ساتھ صحابی سجدے میں جا رہا ہے اس غیر صحابی کو اس درجہ کا یقین حاصل نہیں تو اندر کے یقین کی وجہ سے سجدے کا وزن اللہ کیا بدل گیا بلکل اسی طریقے سے اللہ کا ولی بھی توقع کرتا اور اس کو نتیہ ملتا ہے اور ایک عام آدمی توقع کر اس کو نتیہ ملتا ہے لیکن دونوں کے اندر آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے بظاہر دونوں اگلی کلاس میں چلے گئے لیکن ایک فرق پوزیشن کے ساتھ گیا ایک عام نمبروں کے ساتھ گیا ہے پھر یہ فرق اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر رہتا ہے ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھے خوبصورتی سے ماشاءاللہ جواب دے دیا ماشاءاللہ